بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید میں محمد نعیم شاہد چیف ٹریفک آفسر ملتان آپ سے مخاطب ہوں آج یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کی وساطت سے مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ تک ٹریفک شعور کی آگاہی سے متعلق کوئی بات کروں تو اس حوالے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ایک تو یہ حدیث ہے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں فرمایا کہ مسلمان کے ہاتھ پاؤں اعزا سے کسی مسلمان کو تکلیف یا گزن نہیں پہنچنی چاہیے اس کے علاوہ ایک یہ بھی فرمایا کہ راستے کا حق دینا سنت ہے اور راستے کی رکاوٹیں دور کرنا بھی سنت ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہیں وہ ان کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ ہم اگر ٹریفک پولیس کے بتائے گے قوانین کے تناظر میں بھی دیکھیں تو وہ مکمل طور پر اور مفصل طور پر لاغو ہوتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بتانا ہے کہ آج کل جو ٹریفک حاصلات میں انسانی جانے ضائع ہو رہی ہیں یہ قابل افسوس ہے اور اس کو روکنے کے لیے جہاں بہت سارے اور عوامل ہیں جو ہم سب پر ذاتی طور پر ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ ہے کہ ہم ٹریفک قوانین پر باقاعدہ عمل درامت کریں اور ان پر عمل درامت کر کے بہت بہتری آ سکتی ہے جس میں ضروری ہے کہ ہم صبر و تحمل سے ٹریفک روڈ پر اپنے کنڈکٹ کا مزہرہ کریں اور اب بات یہ ہے کہ روڈ سیفٹی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈرائیور نہیں ہیں تو آپ پر اپلائی نہیں ہوتی روڈ سیفٹی گھر سے باہر جو ہی آپ قدم رکھتے ہیں دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا رستہ کو دیکھنا یہ ساری چیزیں روڈ سیفٹی ہیں روڈ سیفٹی کا بنیادی تعلق روڈ یوزر روڈ کے استعمال کرنے والوں سے ہے تو میں یہ یہاں کے جو خطیب ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو خطبات ہیں ان میں تھوڑا بہت یہ شعور اور آگاہی ان کو تعلیمات اسلامی کی روشنی میں ضرور دیا کریں اور اس کے علاوہ والدین بھائی تمام اپنے گھروں میں جا کر کوئی ایک دن مقرر کر لیں سنڈے کا سیچڈے کا جو آپ مقرر کریں جمع المبارکہ کہ آپ اپنے بچوں کو پانچ منٹ کا اس آگاہی کے بارے میں کہ بیٹا سڑک کو عبور کیسے کرنا ہے سڑک کی احتیاطیں کیا ہیں سڑک کے اشارے کیا کہتے ہیں سڑک کی لائنز کیا کہتے ہیں یہ تمام چیزیں اور اگر ہمارے اندر بطول ڈرائیور سبر و تحمل کا مزہرہ کا انصر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مصیبتوں اور قباحتوں سے ہم بچ سکتے ہیں اور جب ہم راستے کا حق دیں گے تو ہمیں راستہ خود بھی ملے گا راستے کا حق دینا سنت ہے اس کی نہ تو رکاوٹ بننا چاہیے اور اس کی رکاوٹوں کو دور بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی پاکس علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور بالخصوص جو ہمارے اندر ایک صحیح مسلمان اور اچھا معاشرہ ظہور پذیر آنے میں جو عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی باقیدہ توفیق تفرمائے آمین موسیقی